رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہم یہ ایسے کریں گے کہ تین چٹنیاں بنائیں گے جو آپ کو افتاری کے وقت کام آئیں گی یہ آلو بخرا ایک پاؤ ہم نے بھگویا ہے اور یہ ایک پاؤ املی ہے اور یہ ایک پاؤ ہے خوبانی یہ تین چٹنیاں آپ کو بنا کے دکھانی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک پاؤ املی لے کے ہم نے بھگو دی تھی اب وہ بہت نرم پر چکی تھے اس کا پھر پلب ہم نے لکار کے یہ رکھ لیا ہے پیالے میں اور اس میں جو مسالہ جاں ڈالنے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ دادری مرچ ہے ایک چھوٹا ٹی سپون جو ہے اسی طرح آدھا ٹی سپون یہ نمک ہے یہ آدھا ٹی سپون کرم مسالہ ہے یہ آدھا ٹی سپون اجوائن ہے اور یہ آدھا ٹی سپون یہ دھنیا خوشک والا پیسا ہوا اور یہ آدھا ٹی سپون زیرہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ آدھا ٹی سپون وہ میرے پاس پڑھا ہے ادھرک کا پاؤڑا ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس ادھرک نہیں تو آپ جو تازہ ادھرک ہوتا ہے اس کے دو تین راشن ڈالنے ہیں ٹھیک اور یہ تقریباً ایک پاؤ چینی ہے آپ نے اس میں اپنے ٹیس کے مطابق چینی ڈالنی ہے یا گھوٹ ڈالنا ہے یا شکر ڈالنی وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں ڈلیں گی اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہی پلب جو ہے یہ ڈال دی جب اس کو اوالا آئے تو اس میں مسالہ جا ڈال لیں ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چینی یہ تقریبا دارتیں بعد میں دیکھتے ہیں ویسے یہ پاؤ تھی لیکن یہ ہے اور ایک اور چیز بتانی کہ اس میں نے آپ نے اس کو ٹھک کرنے کے لیے ایک یا ڈیڑھ چمچ کارن فلور کا وہ بنا کے محلول وہ بھی ڈالنے اس سے یہ گھاڑا ہو جاتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے یہ سارے مسالے اور ملچورہ جو اس میں آپ ڈال دیتے ہیں اچھا اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اس کے کلر کے لیے کہ فوڈ کلر کوئی بھی آپ نے ڈال لیں ڈال لیں خوبصورتی کے لیے یہ کارن فلور کے ایک سے ڈیڑھ چمچہ یہ اس میں ڈالیں گے کہ یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو کیونکہ بلکل پانی سا تو اچھا نہیں لگتا نا بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ملی کی اور جو اس میں مسالے ڈالے ہیں اب یہ گھاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے جتنا گھاڑا کرنا آپ اس حساب سے اس کی کارن فلور کی چمچہ اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ ذرا درمیانہ سے رکھنا چاہتے ہیں پھر یہ ایک سے دو چمچ کر لیں نہیں تو تین بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ کیچپ کی طرح کا یہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ذرا تھوڑا پتلا رکھتے ہیں یہ اب ماشاءاللہ بہترین بن گی یہ دیکھیں ہمیں مجھے تو یہ ایسی اس حال میں اچھی لگتی ہے گھاڑا زیادہ نہیں میں نے کیا ابھی یہ تھنڈی ہوگی تب بھی اس میں گھاڑا ہونا ہے تو اب یہ ماشاءاللہ تیار ہے ابھی اتار لیتے ہیں پھر آپ کو اس میں جار میں ڈال کے دکھائیں گے یہ ہملی کی چٹنی بالکل تیار ہے اب اس کو ہم ایک جار میں ڈال رہے ہیں یہ تھنڈی کر کے ڈالنی ہے آپ نے اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک بند گیا پورا اب آپ اس کو ہم نے ایک پاؤ جو تھی نا دھوبانی وہ بھگوئی تھی تو ٹائم تھوڑا تھا اس لئے ہم نے اس کو پانی میں اب اباہ لی لیا اب یہ دیکھیں کتنی نرم ہوگی ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے یہ بلندر میں اور اس کو اس کا بنا لیں گے گرائنڈ کر لیں گے تو پھر اس کو ہم پکائیں گے ہے ہے اس میں پانیوں ہے یہ اب اس کو اس میں ہم نے ڈال دینا چینی اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں مسالے کون کون سے ڈالنے چینی یہ دو یا تین پنچ اس کے ٹاٹری آدھا چمچ ٹی سپون جو ہے وہ اس کی کالی مرچ نمک آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ اور یہ چار مگز ہوتے ہیں یہ جتنے آپ ڈال سکتے ہیں چاہے مطلب جتنا بھی آپ پسند کرتے ہیں یہ ایک چمچ ہے یہ ایک پونہ کپ چینی کا اور یہ سارے مسالے جو ہے اس میں ڈال دینا اس میں سرکے کے دو تین چمچ بھی ڈال لیں اس سے یہ چلدی خراب نہیں ہوگی باقی رہی بات کہ اس کو آپ نے کتنا بھریت کرنا پتلا کرنا وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن زیادہ گاڑی یہ چلتی نہیں ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال گا کیونکہ اس نے پکنا دس کمنٹ تقریبا تو یہ گاڑی ہو جائے گی جہایدہ ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں یہ خوبانی کی چٹنی ماشاءاللہ بلکل تیار ہے اور یہ اب ہم اتار کر رکھیں گے اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر اس کو جار میں ڈالیں گے ہم یہ خوبانی کی چٹنی بلکل تیار ہے اب اس کو ہم جار میں ڈالیں دیکھیں یہ کتنی پیاری بنی اور کتنی گاڑی ہے یہ آلو بخارہ بگویا تھا پھر اس کو ابال لیا یہ دیکھیں اس کی پلک کتنی نرم اور کتنی اس کی گھٹییں نکال دیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس میں ڈالنے والے مسالے یہ ہیں یہ ایک لال مرچ ہے آدھا چمچ یہ آدھا چمچی نمک کا ہے اور یہ آدھا چمچ ادھرک کا پاورڈر ہے اور یہ چار مکس کے ایک چمچ ہے اور یہ ایک کپ چینی کا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو پکائیں گے اس کو گرائنڈ کریں گے اور پھر جو پلب ہو گئے وہ دیکھ میں پکائیں آپ کو دکھاتے ہیں آلو بخارہ کا پلب ہے اس میں پانی ڈالے گا اب یہ بہلا ہے ایک کپ چینی کا ہے اچھا ہم آج یہ تین چکنیاں بنا رہے ہیں آلو بخارے کی یہ ہے اس سے پہلے خوبانی کی بنیاں ہیں اور ایملی کی بنیاں ہیں تو ان تینوں چٹنیاں میں ہم نے کوئی فوڈ کلا استعمال نہیں کیا جو بھی ان کا کلر ہوتا وہ ہی رہنے دیا ہے کہ درد ہے کہ ٹیس آئے وہ آئے گا کلر بس ہوتا ہے اپنا اپنا دل کو خوشکانے کے لئے ہم نے ندارا ہے درد یہ جو اس کی مرس نمک اور ادر کا پوڈر اور جو ملس چار وہ اٹھا رہے ہیں یہ پک رہا ہے بگت اللہ اگر یہ پتلا لگے تو اس میں کارنفرور کا وہ ڈال دینا ایک چمچ پانی میں گھول کے اگر یہ ایسے آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو وہ آپ ایسے یہ تقریباً تیاری کے نزدیک ہے تیار ہو چکا ہے بس تھوڑا سا پکانا اس کو یہ اب آلو بخرا کی چٹنی بالکل تیار ہے اس ٹیج پہ آ کے آپ اس میں نا دیر چمچ آئل کا ڈال دیں تو اس پہ چمک آ جاتی ہے چٹنی پہ اور بہت خوبصورت لگتی ہے میں نے اس میں آئل ڈال دیا اب یہ ٹھنڈا کر کے نا جار میں ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں جار ہوگی اب جار میں ڈالتے ہیں آہ موسیقی